علوم نکالے بعض نے کتاب الاثار کہتے ہیں بعض نے تفسیر بروایت لکھی تفسیر بتعبیر لکھی بعض نے کلام پاک کی تفسیر یہ نباتات کی روشنی میں جیسے علامہ منبولوتی نے لیا جوہری نے لکھا ہے بعض حضرات نے طب کے عنوان پر قرآن کی تفسیر کی بعض نے باٹمی کے عنوان پر قرآن کی تفسیر کی بعض نے علم حید کی بنیان پر قرآن کی تفسیر کی بعض نے قرآن کی صرف بلات و بلاغت کو بیان کیا بعض نے قرآن کے علم اشتقاط پر تفسیریں لکھی بعض نے قرآن کے نابی مسائل کے اوپر وہ لکھی اور بیشتر بیسو تفسیریں ہیں جو عراب القرآن کے اوپر لکھی گئیں معانی قرآن پر لکھی گئیں اور پھر مشکل غرائب القرآن پر قدابیں لکھی گئیں اور بے شمار ہمارے علماء ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی مفیرس الموضوع یعنی موضوعات پر تفسیریں لکھی کہ قرآن کے اندر کتنے عنوان ہیں بے شمار عربی کے اندر کتابیں لکھی گئیں تصوف کی دنیا میں کلام پاک کی تفسیر لکھی گئیں علم العقام میں کلام پاک کی تفسیریں لکھی گئیں جو حکامات ہیں ان کی تشریح بعض نے یہ کیا کہ علم حقیقت کی بنیاد پر کلام پاک کی تفسیر لکھی گئیں اور بے حمد اطالع بہت سارا زخیرہ موجود علماء کرام نے کام کیا لیکن وہ زخیرہ وہ تھا کہ جس تک ہماری اپروش نہیں تھی بیشتر زخیرہ عربی زبان میں آئے ہر آدمی ناربی پڑھ سکتا ہے ناربی سمجھ سکتا ہے اور پھر انہوں نے آیات کو تو جمع کیا موضوعات کی آیات کو جمع کیا جیسے انڈیا کے ایک عظیم بزرگ ہوئے ہیں حضرت اللامہ وحید الزمان حیدرباد دکن کے انہوں نے بھی قرآن کی تبویب القرآن دو جلدوں کے اندر لکھی ابواب کا تعین کیا صرف یہ بتایا کہ فلاں عنوان پر یہ حد یہ آیت ہے فلاں عنوان پر یہ آیت ہے میرے پاس کو بیس پچیس تفاصیر ہیں جو مفیرس العراب القرآن یا اپنے موضوع القرآن قرآن کے موضوع کی فیرستیں لیکن وہ صرف انوانات مقرر کیے آگے آیتیں مقرر کر دیں جیسے مفیرس القرآن ہے کوئی لفظ قرآن کا تلاش کرنا چاہیں تو وہ لفظ آپ اس کے دیکھیں کلام پاک کا انڈیکس ہوگا اس میں آپ کو مل جائے گا لیکن کسی نے بھی وہ کام نہیں کیا جو آج قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے صرف ان کی آیات کا تعیون نہیں کیا صرف موضوعات نہیں بتائے بلکہ قابل قدر ان کی تشریعات کی ہیں تشریع کر کے بتایا کہ فلاں عنوان پر کلام پاک نے کہاں لکھا ہے اور اس کی تشریع اور ڈیٹیل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا طرح امتیاز ہے انہوں نے امت مسلمہ پر یہ احسان کیا وہ لوگ جو عربی سے نابلت تھے ان کے لیے اردو داخیرہ پھرام کر دیا جو اردو نہیں جانتے صرف انگلیس جانتے ہیں ان کے لیے آپ نے وہ کمال کیا کہ اسی قرآن کے انسائکلیپیڈیا کو انگریزی کے روپ کے اندر تبدیل کیا اور ابھی میں سن رہا تھا کہ پروگام عربی کے اندر بھی ہے اور اور بھی بڑی زبانیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت یہ ڈاکٹر صاحب کی آسان مند ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے قرآن کی خدمت کیا ہے اور حضور فرماتا ہے تم سے بہتر کون ہے